اسلام علیکم یوٹیوب کی تمام فیملی کو ذلفقر علی وبر کی جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آفا قیمت صاحب کے حوالے سے پھر خبر آ رہی ہے اور کافی آفا قیمت صاحب ناراض اور غصے میں نظر آ رہے ہیں اور پھر ان کے مطالبات وہی پرانے ہیں لیکن اب وہ اس دفعہ جاریانہ موٹ میں لگتے ہیں اور کافی غصے میں نظر آ رہے ہیں اور غصے میں کیوں نہ ہوں بات بھی دراصل ایسی ہے وجوات بھی ایسی ہیں جو آفا قیمت صاحب کو غصے دلانے پر مجبور کر دے دیئے گو کہ وہ ایک پولائٹ قسم کے انسان ہیں اور بڑے دھیمے مزاج کے انسان ہیں سوبر انسان ہیں اور وہ بلا وجہ آ نہ بھڑکتے ہیں نہ الچتے ہیں اور نہ الٹے سیدھے بیانات دیتے ہیں لیکن پھر بھی جب اگر جیسے پولائٹ انسان کو غصہ کوئی دلار آئے تو ضرور کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی زائر ہے اسی حوالے سے آج پروگرام میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے آپ سے گزاری شے کے چینل کو لائک کریں بلکہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی بریس کریں کمنٹ بوکس میں رائے اپنی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا تھا پروگرام اچھا تھا برا تھا یا زیادہ برا لگا بہت شکریہ نیچے ڈسکریپشن میں کچھ لنک نظر آ رہے ہوں گے کینلی انہیں بھی فالو کر لیں تو آپ تک دیگر خبریں بھی پہنچ جائیں گے آسانی کے ساتھ بہت شکریہ دیکھیں آفاق احمد صاحب کی پولیٹکس اگر آپ دیکھیں تو وہ بزائر تو ضرور ایک قوم پرست رہنمہ ہیں اور وہ مہاجر نام کی سیاست کرتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو مہاجر نام کی سیاست یا مہاجر کاس کی سیاست صرف اور صرف اس وقت کھل کر جو کر رہے ہیں وہ آفاق احمد کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی جماعت کا نام بھی آج تک مہاجر کو مومنٹ رکھا ہے اور وہ اردو بولنے والوں کی نمائندہ واحد جماعت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جنہوں کے شہری علاقوں کی جماعت آپ کہہ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آفاق احمد صاحب کی پاپولیٹی یا آفاق احمد صاحب کی پسندیدگی جو عوام میں ہے جو ان کی ریٹنگ ہے بہت اچھی ہے اور لوگ ان کو بڑی قدر کی نکاح سے دیکھتے ہیں اور ان کو لائک کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ میڈیا پر ان کو اس طرح نہیں دکھایا جاتا اور اکھبارات میں ان کی سرکیاں نہیں لگتی اور خبریں نہیں چھپتی بہت ساری وجوہات ہیں کچھ ان سے تاثب اور کچھ میں ہمیشہ کی طرح کہوں گا کہ کچھ میڈیا ٹیم کی کمزوریاں بھی ہیں پھر یہ تو ان کا انٹرنل میٹر ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہمارا جو مقصد اور جو موٹیو ہے وہ آپ تک یہ بات پہنچانے کہا ہے کہ جو کاتل ایلرٹک میرا مطلب کے ایلرٹک کے حوالے سے انہوں نے دوبارہ کہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنا قبلہ درست کر لو اور میں بہت دفعہ وان کر چکا ہوں یعنی کافہ خیمت صاحب نے کہا ہے کہ میں کافی دفعہ وان کر چکا ہوں کہ آپ باز آ جائیں اس اوور ویلنگ سے اور اوبر لوڈ شیڈنگ سے لیکن آپ بلکل اس پر توجہ نہیں دیرے ایسا نہ ہو کہ پھر میرے کارکنان کنٹرول سے باہر نکل جائے اور عوام کو کوئی روکنے والا نہ ہو کیونکہ عوام کا پیمانہ صبر کا لبریو ہو چکا ہے اور عوام کی پرداشت سے باہر ہو چکے ہیں چاہے وہ قاتل ایلرٹک کے بل ہوں چاہے وہ ان کی لوڈ شیڈنگ ہو چاہے گیس کے ایشیوز ہوں یہاں پر کراچی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح گیس کے ایشیوز ہیں کچھ علاقے تو ایسے ہیں کہ جہاں مہینہ مہینہ دو دو مہینہ گیس نہیں آتی اور کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر آ جاتی یہ گیس کے جناف صبح ساتھ آٹھ وجہ آگئی لو پریشر سے شام کو چلی گئی تو وہ بڑی گنیمت جانی جاتی ہے بھائی گنیمت کی جانے آپ گیس کے بل اٹھا کر دیکھیں آج کے دیکھیں اور آپ سے پانچ سال پہلے کا گیس کا بل دیکھیں جب 24 آورز گیس آپ کو آویلیبل ہوتی تھی پل پریشر کے ساتھ تو بل کتنا کم آتا تھا آج کتنا آ رہا ہے آپ یہ چیز چیک کریں کتنا انفلیشن پڑھا ہے آپ کی کیا سیلگری پیکج یا آپ کا بزنس جو بھی اتنا انکریز ہو سکا ہے تو یہ جو ظلم زیادتی کی جا رہی ہے سن سے گیس نکلتی ہے آپ کی قادر پر گیس ویلڈ سے نکلتی ہے بدین سے نکلتی ہے یا پھر آپ کے دادو سے نکلتی ہے جو ہی سے نکلتی ہے تو یہاں کے لوگوں کو اگر گیس کا خائدہ نہیں ہو رہا تو وہ گیس کس کام کی بھلے پورا پاکستان میں جائے لیکن سب سے پہلے اس صوبے کا حق ہے اس صوبے کے شہروں کا حق ہے اور ان شہروں میں جو اینڈسٹری ہے جو ریائشی ایریاں ہیں ان کا حق ہے بلکہ جو ریائشی علاقے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سندھ میں کراچی سے لے کے کشمور تک وہاں پر آپ کو گیس بلکل فری کر دینی چاہیے اور آپ کر سکتے ہیں ایسا پونسیبل ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ پونسیبل ہے بلکہ میں تو دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں فیکٹ کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں کوئی بلا وجہ یہ جذباتی بات نہیں کر رہا نہ جذباتی بات کرنے کہا دی ہوں کہ پانک سو یونٹ تک بجلی ہر گھر کو فری مل سکتی ہے پورے صوبے میں آپ دھر کے کوئلے سے جو بجلی بنا کے راولپنڈی اور اسلام آباد اور فیصل آباد بھیجتے ہیں وہ والی بجلی اگر یہاں پر آپ بنا کر دیں ڈسٹیویٹ کریں تو پورا سندھ ایک ہے کراچی سے لے کے کشمور تک آپ سب کو بجلی اور گیس کم از کم گھروں کی اب تک چوبیس گھنٹے فری میں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے انڈسٹی کے اس کے آپ نومینل چارجز رکھ لیں تو یہ صوبہ بھی یہ شہر بھی ترقی کرے گا اس صوبے کے دیگر شہر بھی ترقی کریں گے ہیدر آباد ہو مرپو خاص ہو سکھر ہو نواب شاہو دیگر شہر بھی ٹڈو آدم ہو سب جگہ پہ بہتری آئے گی تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت ہے وقت اس چیز پر بلکل فوکس کرنے کے موڈ میں نہیں ہے شہری حکومت کی آپ نے کارکردگی دیکھ لی اس برسات میں کارکردگی دیکھ لی زیرو بٹا زیرو رہی اے اس کے بعد جو یہاں پر روڈز کی صورتحال ہے کوئی پورے شہر میں سابت روڈ نہیں بچا تمام روڈ ٹوٹ چکے ہیں ہر روڈ پر مرٹی اڑ رہی ہے ڈسٹ اڑ رہی ہے جس سے لڑکی ہو رہی ہے لوگ بیمار ہو رہے لوگ مختلف امراض میں مختلع ہو رہے گاڑیاں ٹوٹ رہی ہیں لوگ لیڈ دفاتر پہنچ رہے ہیں فتن ہو رہی ہے بیماروں کو پریشانی ہو رہی ہے معذوروں بزرگوں کو پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے لوگوں کی گاڑیاں ڈیمیج ہو رہی ہیں لیکن کسی کے کان پر جو نہیں رینگ رہی کوئی کچھرہ اٹھانے والا نہیں ہے کہیں پر اسپریے نہیں ہو رہا اس شہر میں ہر جو کونسلر ہے میر کراچی نے ان کو ایک طریقے سے سیاسی رشوت کے طور پر اسپریے کے پیسے اسپریے کی مشینیں اور اسپریے ہے دے کر ان کو فری اینڈ دے دیا اس کے بعد میر کراچی نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس بجٹ میں سے جو اسپریے کا بجٹ ہوتا ہے جو ڈیولپنٹ کا بجٹ ہوتا ہے جو سیوریٹ کا بجٹ ہوتا ہے جو کونسلر حضرات ہیں ہمارے شپیشیلی وہ کیا کرتے ہیں ایک تو ان کے اپنے گھر کے سامنے کی روڈ ساتھ ستری آپ کو بنی بھی نظر آئے گی وہاں پر سرکاری سویپر بھی آئے گا روز سفائی کرتے ہیں وہاں کے سیوریچ کی لائن بھی بچھائی گی دوسرا ان کے سوسرال والی گلی بس اس کے علاوہ پوری ان کی یونین کونسل میں جہاں جہاں کے ان کی جو ریڈکشن ہوتی ہے جہاں جہاں سے وہ ٹیپ سے گھٹا کرتے ہیں وہ کوئی اپنی جیپ سے نہیں لگا رہے وہاں پر وہ بلکل توجہ نہیں دیتے نا اس پرے کروا رہے ہیں ڈینگی چکن گونیاں ملیریا مختلف قسم کی وابائی بیماریاں چل رہی ہیں بیٹ کی بیماریاں چل رہی ہیں آپ ہسپیٹلز میں دیکھیں کتنا ٹریفک ہے کتنا رش ہے اس شہر میں بدنصیب شہر میں یا ہدر آباد میں بھی آپ دیکھ لیں کراچی میں بہت زیادہ ہے آپ دیکھ لیں اس ٹریفک ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی فکری میں پیسے بٹ رہے ہیں اتنے ہسپیٹل میں مریضوں کا ٹریفک ہے سرکاری نہیں پریوٹ ہسپیٹل بھی بھرے میں اس وقت یہ لمحے فکری آئے ہمارے چار کروڑ کی آبادی کا یہ شہر ہے لیکن اس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس پر ظلم اور زیادتی کے اتنے پہاڑ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ شہر ہے یہاں کے لوگ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کولیکس کر جاتے ہیں تو پھر پاکستان شہر کو بھی سلامت رکھے اس ملک کو بھی سلامت رکھے اور ہماری معاشیت بھی بہتر ہو لیکن ہماری صحت بھی بہتر ہو ہمارے مسائل بھی حال ہوں کسی گھٹر کا ڈھکن نہیں ہے مین ہول پر ڈھکن نہیں ہے لوگ گھر گھر کے مر رہے ہیں بچے روزانہ مرتے ہیں بڑے بڑے نالوں میں ادھر کی آبادی ہیں جو بچے آبادی ہیں بچے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں لوگوں کو ڈھونٹے رہتے ہیں لیکن وہ ڈھوپ کے بچائے مر چکے ہوتے ہیں ان کی لاشے تک کیمیکل میں گل جاتی ہیں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا یہ وہ بدنسی چہر ہے جس پر کوئی توجہ نہیں دیتا نالوں کی صفائی کے نام پر کرونوں روپے کا بجٹ رکھا جاتا ہے کہاں جاتا ہے کسی کو نہیں پتا آج تک کوئی سے ایک نالا کرائچی کا میں نے اپنی آنکھوں سے صاف ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی زندگی میں کہ کوئی نالا ڈھنچ سے صاف ہوا ہاں نمائشی طور پر میڈیا کو بلا کر چار پانچ ٹرک کچرے کے نکال دینا وہاں پر مشینری لگا دینا وہ کھڑے کر دینا تو وہ ایک الگ بات ہے وہ تو ہر سال میں دو تین دفعہ ایسی نمود و نمائش ہوتی ہے بھائی یہاں پر لاکھوں جو ٹن کچرہ پڑا آئے چاہے گجر نالا دیکھیں لیاری ندی دیکھیں کوئی سوا بھی آپ دیکھ لیں ماں پر کروڑوں ٹن کے حساب سے کچرہ پڑا آئے اور وہ سالوں کا پڑا آئے جو جم چکا ہے جو پیچڑ بن چکا ہے جو دلدل بن چکا ہے اگر کوئی ماں پر گر جائے ایک کوئی گاڑی سمیت گر جائے تب بھی وہ نہیں نکل سکتا اور وہ ماں پر گل جاتا ہے اتنے خطرناک قسم کے کیمیکل ہیں انڈسٹری کے کیمیکل اس میں مکس ہیں تو اس شہر کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہے اس پر آفاکہمہ صاحب بات کر رہے ہیں آفاکہمہ صاحب اس پر بات کر رہے ہیں صرف کہ ابھی تک میں نے موں سے بولا تھا اب میں عملی طور پر نکل کے آؤں گا اور نکل کر روڑوں پر آؤں گا تو میرے ساتھ سارے لوگوں گے اس میں نہ اردو بولنے والے کا مسئلہ ہے نہ سندھی بولنے والے کا مسئلہ ہے نہ لسانیت کا مسئلہ ہے نہ فرقہ واریت کا مسئلہ ہے نہ چیا کا مسئلہ ہے نہ سننی کا مسئلہ ہے جو جو کراچی میں رہتا ہے جو جو یہاں کے وسائل استعمال کرتا ہے جو جو یہاں پر ٹیکس دیتا ہے جو یہاں سے کماتا ہے جو جو اس لوڈ شیڈنگ کو فیس کرتا ہے جو بھاری بھرکم دل ادا کرتا ہے جو گیس کے لیے سلینڈر بھرواتا ہے جو شخص پریوٹ سیپر سے کچھرہ اٹھواتا ہے جو شخص بھی یہاں پر اسٹریٹ کرائم سے متاثر ہوتا ہے روزانہ اس کے موبائل چھنتے ہیں جن کے بے گناہ کے بائیکوں پر چالان ہوتے ہیں جو ٹو ٹی وی روڈوں سے سفر کرتے ہیں جو انہوں ہسپیٹلز میں جاتے ہیں جہاں پر سرکاری عملے کا رویہ نہ مناسب ہوتا ہے جہاں پر دوائیاں ان کو نہیں ملتی وہ سب لوگ اس احتجاج میں حصہ لیں اس تحریک میں حصہ لیں اور وہ جو جو سمجھتے ہیں کہ ان کی حق تلقی ہو رہی ہے وہ اس کے الیٹک کے خلاف شپیشلی اس قاتل الیٹک کے خلاف شپیشلی جدو جہد میں عملی طور پر اپنا حصہ ڈالیں اور عوام کا جس دن سمندر کے الیٹک کے دفتر کے باہر جمع ہوگا تو یہ کوئی بھگوڑا ان میں سے نہیں بچے گا کیونکہ ان لوگوں کے باہر فیملیز رہتی ہیں یہ لوگ اس پاکستان کو اس قابل نہیں سمجھتے ماظرات کے ساتھ کہ وہاں پر اپنے بچوں کو رکھ سکے ان کو پڑھا سکے ان کا علاج کروا سکے یہ صرف پاکستان کو کمانے کی جگہ سمجھتے جس طرح کسی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے والے اسمنگلر ہوتے ہیں اس طرح یہ پاکستان میں صرف پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں یہاں کے انسانوں کو یہ بھیڑ بکڑیاں سمجھتے ہیں جانور سمجھتے ہیں اور ان کے کوئی حقوق نہیں سمجھتے اپنے سارے حقوق لینا جانتے ہیں اسی لئے ویسٹ میں رہتے ہیں اپنے بچوں کو ماں رکھتے ہیں اپنی فیملیز کو ماں رکھتے ہیں چھکی ہیں ماں گزارتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے ان کو غیرت آنی چاہیے اس چیز پر بلکہ یہ رول ہوکہ جو بھی کسی عوامی عوضے پر ہو وہ نہ اپنے بچوں کو باہر پڑا سکے نہ اپنا علاج باہر کرا سکے اور نہ بزنس کرنے کی اس کو اجازت ہونی چاہیے جو بھی سرکاری کسی بھی عوضے پر ہو اس کے لیے یہ شرط ہونی چاہیے تاکہ وہ اس ملک کی کچھ بہتری کے لیے کر سکے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کیا کہ الیٹک بجلی کی سپلائی 24 آورز دے رہی ہے پورے ایک شہر میں یا لوڈ شیٹنگ ہوتی ہے آئے دن کے آپ نے دیکھا ہوا شہرہ ایک آئے دن پر لائنز ایریا کے لوگ ایسے جات کر رہے ہوتے ہیں تین تین دن تک لائیڈ بانگ کر دی جاتی ہے پورے پورے علاقے کی لائیڈ بانگ کر دی جاتی ہے کہ الیٹک کا عملہ کچھ ملوث ہوتا ہے کنڈا سسٹم میں وہ ملوث ہوتا ہے مہینے کے پیسے لے کے وہ کنڈا لگواتے ہیں اس کے بعد وہ وہاں پہ اور بلنگ ڈالتے ہیں اس علاقے پہ پورے سفر چارجز لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈیپالٹ ہیں اور اس شہر کے لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اب یہ تفریق ختم ہونی چاہیے اور اس شہر کے لیے اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے سب کو ایک اوپر نکلنا پڑے گا آفا قیمت کی قیادت میں سب کو نکلنا پڑے گا اس چیز کے لیے آفا قیمت کے ساتھ آپ ہاتھ میں ہاتھ ملا ہے اس شہر کی خاطر اس ملک کی خاطر اس قوم کی خاطر اپنے مسائل کی خاطر اپنی پرابلم کی خاطر آپ ان کے ہاتھ مضبوط کریں تو آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اماندار انسان ہیں سچے انسان ہیں بکنے والے نہیں ہیں کرپٹ نہیں ہیں دو نمبر انسان نہیں ہیں آپ کو ان کی حمایت میرا خیالے کے کرنی چاہیے اور اس ایشیوز پر کرنی چاہیے آپ جس کو بھی دیں آپ کسی بھی پارٹی میں ہو لیکن یہاں پر آپ آفا قیمت کے ہاتھ مضبوط کریں آپ میری رائے سے کتنے مطمئن ہیں کتنے متفق ہیں اپنی کمنٹ بوکس میں رائے ضرور دیجئے گا آپ کیا سمجھتے اس حوالے سے ضرور بتائیے گا جو بھی آپ کی رائے ہو آفا قیمت کے لیے کراچی کے لیے کیلرٹک کے لیے یا سویس ادرن گیس کمپنی کے لیے مہر کراچی کے لیے آپ ضرور بتائیے گا مجھے انتظار رہے گا اور باقی لوگوں کو بھی اس کا انتظار رہتا ہے میں آپ کو گلیر بتا دوں آپ تک اگر اپنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا تو پینلی سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں پھل وقت مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ